اسلام علیکم گائز بلکم تو میرے یوٹیوب چینل و میں ہمارے باہر آپ جانتے ہیں دن میں یہ ویڈیو ہمارے زیادہ ورلڈ والی بیسٹ فیشن سٹائل آٹفٹس بھی فیشن کا فانوز زندگی کی معمولی سی حرارت سے دمک اٹھتا ہے یہ لوگوں کے قلوب اس مرمراہت کا احساس دلاتا ہے جو زندگی کے رنگوں اور خوشیوں سے تحریک پڑتی ہے اب پیلے کبروں کے لیے بنسبت اور دہانی پیناوں کے لیے سامن کا انتظار نہیں کیا جاتا کسی بھی رت سے منصوب رنگ اب کسی بھی وقت پہنا جا سکتا ہے یوں فیشن اب کسی موسم کا موتاج نہیں رہا بلکہ آج یہاں تو کل وہاں فیشن کا انعقاد ہوتا رہتا ہے نیو یورک کے بعد حال ہی میں برطانیہ کے درحلو حکومت لندن میں فیشن ویک کا انعقاد ہوا جس میں دنیا بر کے درجنوں نام بر ڈیزائنرز اور برینڈ نے ہی سالیا پانچ رو تک جاری رہنے والے اس فیشن ویک میں موسم خیزان اور موسم سرمک کی مناسبہ سے ڈیزائنز نے اپنی کلیکشن پیش کیے ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں یوں فیشن کی بہاریں اور مارڈلز کے جلوے اروج پر رہے برطانوی ڈیزائنر گیرت پگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے گیرت پگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمائیا رہے چمڑے اور جانوروں کی فرق کے نمونے خوب پسند کیے گئے دوسری جانب بربری نے ریم پر کوسے کزاں کی رنگ بخیر دئیے اس ایونٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نو بڑے برینڈ دیکھنے میں آئے ہر ٹرینڈ میں رنگ خوشبو جدت سٹائل گرز ڈیزائنز نے ہر پیلو کو مد نظر رکھا مگر یہ بات بھی بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مارڈلز نے حسین آداؤں اور جلواؤں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دئیے سٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا موسم گرمہ کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رنوے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے سٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعارف کرائے سٹریٹ سٹائل کے رجانات میں آرام کے لئے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ڈیویڈ کماکی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا ہی ساتھی منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعارف کرائے گئے رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا کالے سرخ سفید اور کا انتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائع کی انداز دیئے بغیر نہ رہ سکے آؤٹفٹ کی بات کریں تو چونکہ دینے کے لئے یہی کافی ہے کہ فیوٹی ایٹ بہترین آؤٹفٹ اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے ہر قسم کے رنگ کے آؤٹفٹ میں مارڈلز کا میک اپ جیوڑری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی اندر ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لئے اٹھائے گئے اقتماد بھی قابل تحریف ہیں اس موقع پر شائع کین نہ صرف محفوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصویر بنائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے کے والے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لئے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ اندہ تنظیم کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتا ہے گئیز فیشن ایک صحت مند روجان ہے اگر بالگل نظری سے اسے اپنایا جائے فیشن ویک ہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمائن کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اتمنان کی لہر دوڑا دے خواتین اس لحاظ سے قبل تحریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹانگ تقاضوں کی طرف دہان نہیں دیتی لباس میں اس بات کا وہ یقیناً اعتمام کرتی ہیں کہ اسمت و آفت پر حرف نہ آئے فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو درتی سے جنم لیتا ہے تیزیب و تمدن سے اب یاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے لڑکیوں کے سجنے سمنے کے شوق کو بام عروج تک پہنچانے کا سہرا فیشن ڈیزائنر کے سر ہے این کے بعد جو کہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروسی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرلا ہوتا ہے اور اس مرلا کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے ریویتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبریک اور زرزی گھوٹے اور زرزی کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائیٹی متعرف کروائی اس پر مارڈلز کے خوبصورت میک اپ ہے رائے سٹائلنگ اور نفیس کندن جیوری بھی ملبوسات کی طرح نیرالی اور منفرے دکھائی دی ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر جو ہی مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو پڑھنا لکھنا میوزک سننا آرٹس میت گرز ہر چیز نیا آئیڈیا ہے اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آئیڈیا نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے آلیف گرین آئیس گرین اور پیچ گلر ان ہیں اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا عیصہ ہیں میرے تیار کردہ ڈیزائن ایمور سفرید ہوتے ہیں گائز فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے کبھی پیروں تک لمبی کمیزیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی کمیز کبھی چوڑی دار پجاما چوڑی دار پجاما تو کبھی پٹی آلہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں کبھی چوڑے پانچوں والے فلپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے فیشن ٹرنڈ کیا ہوں گے اروسیم پریپ پریٹ لگزری پریپ کیجول اور موسمی پلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک ناور فیشن ڈیزائنز آرم خان سے خصوصی گفتگو کی ٹرنڈی لباس نفیس ہمبر رائیڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی نئی تقنیقیں پسند کی جاتی ہیں کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس بیزائن کیے جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پینے جا سکیں ذاتی طور پر مجھے ہلکے پلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبر ریڈری ایمبر ریڈری کی گئی ہو ایمبر ریڈری ہر دور میں مقبول ٹرنڈ ثابت ہوتا ہے کسی دور میں ہاتھ کی کھڑائی تو کسی دور میں مشینی یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاظوں سے ہم آہم کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبر ریڈری ہے دیدہ زید ایمبر ریڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیعہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے اور اسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کی کئی شیڈز دستیاب ہیں گلابی کے شیڈز میں بیازی آتشی گلابی اور بیبی ونگ پسند کیے جاتے ہیں آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن لائٹ شیڈز اور وائٹ میں ہلو میں جمربہ پوری زیر آنے کے لئے آنے کے لئے موروگای رہا ہمیں گناہ جو اگر آنے کے لئے اور مجھے گناہ آنے کے لئے مجھے لئے اسی حافظ عمد بناد کی طرف کبھی اگر آنے کے لئے آنے کے لئے مجھے مجھے ہمارے شہروں نے پہلی کے لئے چیمہ دمائے جو رہا کچھ بھی بھی ہیں یہ جو رہا کچھ بھی ہے ہی گھرانے کے لئے چیمہ دیگہ یہ ایسے ہی جو رہا ہے جو رہا ہے ہمارے شہروں نے پہلیے کیا جسل ہمتے کی کوئی سے ڈجنا چلی کا اپنی قائد کی کوئی ساتی ڈجنا چلا کی اچھیکن ہے جب اس سے من اعطا لازمہ اول کے باتے ہیں جدی باتی لازمہ اچھی باتے ہیں especially women nice things bring us essential pupil there are hundreds of reasons to love fashion however let me present these major reasons why I love fashionable bags shoes and jewelry اس کی طرف کی ہے کچھ رویس ایک سایتا ہے سک 찾아 گوشت سے ہے مجھے اس کی طریقی سازت شیر رویس اس طریقی پیدا